بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امیت کرتے ہیں سب یاریس سے ہوں گے اور الحمدللہ جی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ سب کی دعا سے میں بھی بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں تو صبح کا آغاز ہو چکا ہے اور یہاں پہ ہماری روٹین کی لائف جو ہے اس کا بھی آغاز بچتا ہے اور سب سے پہلے جو یہاں پہ میں کچن میں آئی تھی ناشتہ بنانے کے لیے تو یہاں پہ میں نے یہ دیکھا کہ یہ جو میں نے باٹلز کے اور یہ خالی باکس تھا اس کا میں نے فلات باٹل میں آئے تھے اور اس میں میں نے یہ پھولوں والی بیلن گئی تھی تو اس میں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کتنے پیارے جو ہیں یہ پھول یہاں پہ کھیلے ہوئے تھے بہت خوبصورت لگ رہے تھے اور مجھے لگ رہا تھا کہ جو میں نے منت کی تھی وہ رائے گا نہیں کی ہے جی یہاں پہ ناشتہ بنانا رہا ہے اپنے بیٹے کے لیے اور اپنے لیے ناشتہ بنانا رہی تھی اور یہاں پہ ایک تو ٹائم کو بچاتے ہوئے اور دوسرا یہ کہ بار بار یہ مجھے فرائی نہ کرنے پڑے ایک ہی ٹائم میں میں نے چاروں انڈے جو تھے انتوے پر ڈال دیئے تھے اور تواب میرا دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے حالت خراب ہوئے اصل میں یہ نانسٹک توا تھا اور جب یہ گھی وگرہ اوپر جم جاتا ہے جل جاتا ہے تو مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے تو میں نے بس اس کو جی ساف کر کر کے اس کا سارا پینٹ جو ہے نا وہ اتار دیا ہوا ہے ویسے بھی نانسٹک کی بنی ہوئی جو ہے نا اوپر روٹی ہو گیا گھر میں کوئی بھی پسان نہیں کرتا ہے اس کے لیے میں نے لکھ سے لوہے کا تبہ رکھا ہوا ہے تو اب دوبارہ سے اس کو حیر صاف تو کیا ہے وہ سائٹ سے جلا ہوا تو نہیں ہے اور لیکن وہ گھی کے جو ہے نا گھی کے ویسے جب گھی والے پھراتے بنتے ہیں نا تو وہ براؤن ہو گیا ہے جناشتے کے بعد یہاں پہ گھر کی سفائی ستھائی کی ہے ساری ڈسٹینیرا کی ہے ہر چیز کو جو ہے منیج کر کے اپنی بھی جگہ پہ جو رکھ دی ہے یہ بیسی کام ہوتے ہیں جو سب سے پہلے ہم نے یا تو بے شک خود کر لیں یا کسی سے کروا لیں لیکن جب تک گھر ساف ستھائی نہیں ہوگا کوئی اور کام کرنے کو جو ہے نا دل نہیں کرتا ہے تو ناشتے کے بعد کچن کی سفائی اور کچن کے بعد جو ہے نا دوسرے نمبر پہ جو ہے اپنے گھر کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ ساف ستھائی ہو جائے تاکہ نیکس جو بھی ہمیں اگلے کام کیلئے جو ہے نا اپنے آپ کو تیار رکھیں تو یہاں پہ میں فریش ہو نہیں جا رہی تھی اور اس کے لیے یہاں پہ میں اپنے کپڑے نکار رہی ہوں یہ میں نے ویسے ہنکر کر رکھے میں وید آوٹ آئیرن ہی جب میں نے پہننے ہوتے ہیں کر لیتی ہوں اگر ٹائم ہو تو آئیرن کر کے بھی رکھ لیتی ہوں یہاں پہ میں فریش ہو گی تھی اور یہ میں نے کپڑے پہن دی ہے یہ والے آج میں نے سوٹ پہننا ہے آج میں نے رنگ بھی پہننے ہی ہے یہاں پہ یہاں پہ دوبارہ سے میں کچن میں آگئی تھی کوکنگ کے لیے دوپیر کا کھنا منا نہ تھا تو اس سلسلے میں یہاں پہ کچن میں ہی مجھے آج کی ویڈیو کا آئیڈیا مل گیا تھا کہ آج میں نے کیا چیز ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے یہ دیکھیں یہ میں برطن دونے کے بعد یہ کچن ٹاول ہر کچن کی ضرورت ہوتی ہے لازمی کچن میں اس کا پایا جانا بہت ضروری ہے لیکن یہ میں بار بار جب ہاتھ ساف کر رہی تھی تو یہ گر رہا تھا ایسی اگر ہم نے اس کو اسی طرح سے ہنگ کی تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کو کیری کرنا تو بس میرے ذہن میں آئیڈیا ہے کہ میں کچھ اس کو اس طرح سے دوبارہ سے کافل عمل لے کر آؤں کہ جو ہے نا یہ ایک مفید طریقے سے کام آج سکے اس کے لئے یہاں پہ میں اس کو ہنگنگ فارم میں لکھ رہا ہوں گی اور اس کے لئے یہاں پہ کوئی سا بھی آپ کپڑا لے لیں ضروری نہیں ہے کہ اس کے سامیچنگ ہو آپ کسی بھی کلر کر لے سکتے ہیں دو دوبارہ فولڈ کر کے اس طرح سے اوپر سے راؤنڈ کر کے میں نے اس کی کٹنگ کر لیے تو یہاں پہ ٹاول کی لیندھ یہ تھوڑی زیادہ تھی تو میں نے یہاں پہ ٹونٹی فائی لیندھ جوہینہ اس کی رکھی ہے اور یہ بعد میں مجھے بتا چلا کہ جوہینہ کیمرہ میرا صحیح سے سیٹ نہیں ہوا تھا وہ کلیر نظر نہیں آرہا تھا خیر سمجھ آپ کو آجائے گی کہ میں نے کیا کیا ہے اوپر والے ٹاول کے پورشن کو میں نے اس طرح سے بڑے بڑے پلیٹس ڈال دیئے تھے اور یہ میں نے ایک جوہینہ ہینگنگ کے لئے جو اندر بنانی ہے دوری وہ میں نے سٹچ کر لی تھی اور یہ جو تو کپڑے میں نے کٹنگ کیے تھے اوپر سے راؤنڈ ان کو نیچے سے اس طرح سے فولڈ کر کے تو اس کو میں نے سٹچ کر لی ہے اس کے بعد جوہینہ دونوں کپڑوں کو اپس میں جوڑ کے تو باقی ساری سائیڈوں سے جوہینہ میں اس کی سلائل لگا لوں گی اور یہاں پہ سینٹر میں وہ جو میں نے ہک بنائی تھی دوری بنائی تھی اندر والی سائیڈ پہ رکھ کے تو اس کو بھی اس کے ساتھ جوہینہ سٹچ کر لی ہے تو یہ کچھ اس طرح کی فارم میں جوہینہ یہ آجائے گا اب جو میں نے ٹاول کو چونٹس ڈالی تھی وہ اس طرح سے اس کے اندر رکھ کے تو اوپر جوہینہ میں نے سٹچنگ لگا دی نہیں اور یقین جانے یہ اس کام کو کرنے میں مجھے سے ایسے زیادہ دس سے پندرہ منٹ لگے ہیں بلکل ہی کم وقت میں جوہینہ میں نے ایک بہت ہی کارہ منٹ چیز جوہینہ ریڈی کر لی تھی تو اب میں اپنے اس ہنگ ٹاول کو جوہینہ کچھ میں کہیں بھی ہنگ کر سکتی ہوں کہیں آپ کیل لگا لیں یا جو ہکس لگی ہوتی ہیں ان میں اس طرح سے ہنگ کر دیں اور یہ کچھن کی بہت اہم ضرورت ہوتی ہے اب یہ ہے کہ یہ بہت بہت اس طرح سے گرے گا نہیں تو دوسری جو میری ٹپ تھی وہ یہی تھی کہ جو ٹاول اوپر سے میں نے کٹنگ کی تھی وہ چھوٹا سے ایک پیس بجا تھا تو ہم اس کو بھی ویس نہیں کریں گے اور اس کو کس طرح سے رییوز کریں گے کہ یہ اس طرح سے جوہینہ ڈبل فولڈ میں نے کر لیا تھا اور نیچے سے یہ جہاں سے ٹاول فولڈنگ ہوا تھا وہ بنی بنائی جو ہے نا سٹرپ میں نے کٹ لی تھی وہاں سے اور ہپ بنانے کے لیے اور اس کو بھی اس کے اندر اس طرح سے رکھ کے تو ڈبل فولڈنگ اس طرح سے اوپر رکھ کے تو دونوں سائڈوں سے جو ہے نا میں نے سٹیچنگ لگا لی تھی سٹیچ کر لیا یہاں پر اور دونوں طرف جو سٹیچنگ کرنے کے بعد یہ ایک پاؤچ کی فارم میں جو ہے نا ہمیں پاس ایک پاؤچ کی طرح جو ہے نا یہ ایک چیز ہمیں مل جائے گی اس طرح سے اس کو سیدھا کر لینا ہے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ اس کے اندر جو ہے نا سوپ ڈال کی تو شاور لیتے وقت جو ہے نا ہمیں ایک سر ضرورت پڑتی ہے وہ باڈی سکرابر جو ہوتا ہے جس سے ہم اپنے ہاتھوں کی محل وغیر ہوتانے کے لیے اسمال کیا جاتا ہے تو آپ اس کو باڈی سکرابر کے طور پر جو ہے نا use کر سکتے ہیں اس طرح سے اور یہ دیکھیں بالکل ہی بغیر پیسوں کے جو ہے نا ہمارے پاس بہت ہی اچھا جو ہے یہ ready ہو گیا ہے بعد میں اس کو اس طرح سے اچھے سووش کر کے تو جو میں نے اس کے ساتھ حکم نائی کہیں بھی ہینگ کر دیں ورشوں میں کہ یہ بعد میں جو ہے نا ہوشک ہو جائے اور دوبارہ جو ہے نا استعمال کے قابل ہو جائے تو نیکسٹ جی یہ مجھے ایک پرانا سا ٹوول ملے ہے ایسے اکثر ہی گھر میں آپ کو بہت سی جو چیزیں مل جاتی ہیں جن کو بیسے تو ہم سمجھتے ہیں اور کہ یہ بہت سی فضول ہے آپ پرانی ہو گیا اور فضول سمجھ کے ہم ان کو پھینک دیتے ہیں لیکن اگر تھوڑی سی سمجھ سے بھی ہم کام لے لینا ہے تو پھر یہ ہی سمحان جو ہے نا ہمیں بہت فائدہ دے سکتا ہے ہمارے بہت کام ہسکتا ہے نارملی بھی ہم یہی چاہتے ہیں ان کے پیسے کی جتنی بھی بچت ہو سکے وہ ہو جائے اور گھر بھی اچھے سمجھ نہیں جو جائے تو اس ویڈیو میں بھی جو ہے میں کچھ ایسی useful tips جو ہیں وہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ جن کو فالو کرنے سے جو ہے پس اور میند دونوں کی جو ہے فال ضرورت نہیں پڑتی ہے تو یہ میرا ایک پرانا سا ٹوول ہے اس کو بھی میں آج دوبارہ سے جو ہے reuse کر کے بہت ہی مفید اور کرم چیز جو ہے نا یہاں پہ بنا رہی ہوں تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں cooking کے دوران یوز ہونے والے جو gloves engine کو ہم جو ہے نا پکڑتے ہیں کوئی بھی گرم چیز پکڑنے کے لیے تو یہاں یہ پرانے ٹوول کے ساتھ جو ہے نا اس کو میں تیار کروں گی اور یہ بہت ہی easily جو ہے نا ریڈی ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے میں پہلے ایک sketch میں آ لیا ہے ایک page کے اوپر اور اس کو اس طرح سے ٹوول کر کے double fold کر کے تو ساتھ میں نے پین اپ کر دیا ہے تاکہ وہ جو ہے نا اپنی جگہ پر جو ہے ٹکر رہے اور اس کے بعد جو ہے اس کے size کی cutting کر لی ہے اور اس طرح سے میں نے دو بار جو ہے نا cutting کی ہے ان کے دو ٹاول sorry gloves بنانے میں نے تو دو بار جو ہے نا اس طرح سے میں نے cutting کر کے رکھ لی تھی اس کے بعد جو ہے کوئی سبھی ایک کپڑا لے لینا ہے گھر میں ایک سو چھوٹے چھوٹے pieces بچ جاتے ہیں اگر آپ گھر میں سٹرچیم ویرا کرتے ہیں تو ہمارے کپڑوں کے ساتھ سے چھوٹے pieces بچے ہوتے ہیں جو بعض وقت بہت ہی کام آجاتے ہیں تو یہ بھی جو ہے نا میں یہ cotton کے پیس ہے تو یہ بھی double fold کر کے تو اس کے نیچے میں نے simple ہے بھی filial cutting کی تھی اس کے بالکل sketch کے ساتھ سے cutting نہیں کی ابھی آپ نے اس کو اسی طرح سے simple رکھنا ہے اور اس طرح سے جو اوپر gloves کا میں نے sketch بنائے تھا اس کو اس کے اوپر رکھ کے اس طرح چاروں pieces کو جو ہے نا باری باری stitch کر لینا ہے کپڑے کے ساتھ نیچے کپڑا رکھ کے اوپر اس طرح سے اس کو stitching لگا لینا ہے اور پھر اس طرح سے اس کو سیدھی سائر سے پلٹ کے اور یہ تھوڑی اس کو کہتے ہیں boot piping یعنی moody piping والی اس طرح کی shape دے کے تو یہ چاروں pieces کو جو ہے نا اس طرح سے ایک ایک stitching اس پر لگا لینا ہے کہ یہ ہماری جو ہے نا جہاں پہ ہم اپنا ہاتھ کو اندر ڈالیں گے تو وہاں پہ جو ہے نا اس کی base اس طرح سے بن جائے تو pin up کر دینا ہے تمام pieces کو تاکہ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ آگے پیچھنا اور چاروں طرف سے جو ہے نا بلکل ساتھ ساتھ جو ہے نا stitch کر لینا ہے کیونکہ دونوں pieces کو جب ہمارے بس میں جوڑیں گے نا تو پھر اس طرح کیا ہوگا کہ یہ آگے پیچھنی ہوں گے ٹوٹل یہ چار piece ہو جائیں گے ایک کپڑے کا اور ایک ٹاؤل کا تو اس لئے ان کو جو ہے نا منج کرنا مشکل ہو جائے گا اگر ہم اس طرح سے stitch نہیں لگائیں گے تو تو یہ بھی میں باری باری جو ہے نا چاروں اس طرح سے ان کو جوڑ لی ہے اس طرح stitch کرنے کے بعد پھر ان کے جتنا بھی ایکسٹرا کپڑے ہیں نا اس کی cutting کر لینی ہے اور cutting کرنے کے بعد دو دو pieces کو اس طرح سے آپس میں جوڑ کے پین up کر کے تو چاروں طرف سے جو ہے نا سلائیں لگا دینی ہے اور اس کو بعد میں جو ہے نا سیدھا کر لینا ہے اور سیدھا کرنے کے بعد جو ہے یہ میں نے بعد میں پین کے دیکھا تو تھوڑا سے مجھ سے ایک mistake ہوگی کہ جہاں سے اپنا ہاتھ یعنی اندر جو اس کا open area ہے جہاں سے ہاتھ اندر لے کے جاتی ہے نا وہ تھوڑا سے جو تھا تنگ بن گیا تھا تو پھر یہاں پہ سیدھا گرنس پل یہاں پہ کٹ ضرور لگا لینا ہے تو وہاں پہ میرا ہاتھ نہیں جا رہا تھا پھر میں نے سائٹ سے جو ہے نا اس کی stitching تھوڑی سی کھول کے تو اس کو اس طرح سے بنا لیے اور یہ دیکھیں یہ کتنے ہی خوبصورت دیکھنے میں اور کتنے ہی useful جو ہے گلاوز ہمارے ready ہوں گے ہیں اور یہ اپزار سے لینے جائیں تو یہ بہت costly ملتے ہیں اور یہاں پہ no cost یہ میرے گلاوز جو ہے انتیار کر لیے تھے تو یہ تھی جو آج کی میرے ویڈیو امیت کرتی ہوں آج کی hacks آپ کو اچھے لگے ہوں گے ideas اچھے لگے ہوں گے اور اگر اچھے لگے ہیں تو جو ہے میری channel کو جو ہے لائک ضرور کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور تہیئے گا کہ آپ کو میری یہ tips یہ میری ideas کس طرح سے لگے ہیں اور جو اتنے بھی نئے دیکھنے والے میری channel کو ضرور subscribe کر دیا کریں اپنا دھیر سارا خیار رکھئے گا جی ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھئے گا آپ سب سے جا سے چاہتی ہوں اللہ حافظ